سہا کہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا جب ووٹنگ پڑھ رہی تھی تو رامپور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دوگے تم تو پھر لوگتنتر کہاں ہے ایک بوت جس پہ ساسسو بوٹ اس پہ پڑھ رہی ہیں چار بوٹ ایک بوت جس پہ چھسسو بوٹ اس پہ پڑھ رہی ہیں چار بوٹ تین بوٹ پانچ بوٹ اسے چناؤ کہتے ہیں اس سے تو چناؤ ہونا ہی نہیں چاہیے تو کیسے کہتے ہیں چناؤ اسے کہتے ہیں کہ جب جنتہ اپنے متادھگار کا پریوک کرے تو جنتہ تو کر رہی ہیں کہاں کر رہی ہیں کہاں کر رہی ہیں تو بینہ ووٹ دیئے ہی بھارتی اندر پانچ بٹ گئی بتاؤ جہاں جہاں سپا کا بوٹ ہے وہاں تم نے فورس لگا کے اسے لکڑنے دے رہے ان کی ہڈی توڑ رہے ہو تو کون آ جائے گا بوٹ ڈالنے اس سے تو اپنے گھر رہے گا بھئی اگر مجھے تم گھر کے گیٹ پر روک دو گے تو میں کیوں جاؤں گا اپنی دھائی تڑوا کے بوٹ کے انہیں میں آ جاتا پھر اپنے گھر لوٹ گئے مطلب میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو دیکھیں یہ تو چناؤ سے پہلے کی بات ہے میٹھا میٹھا گپ گپ نہیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں آپ پوری جانکاری لیجئے آپ نے دیکھا دیکھا یا نہیں دیکھا آج ہم اس میں رامپور میں دیکھا نہیں دیکھا اور ہم نے تو وہاں بھی دیکھا جب پرچہ نہیں بھرنے دیتے ہیں پٹائی کرتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا مہلاوں کے کپڑے تک فارنے کی تیاری کا رکھی ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایوی ایم کودے کی گاڑیوں میں جا رہی ہیں تو اسے کیا کہو گے اسے لوگ تنتر نہیں کہتے ایک چیز بتاؤں آپ کو 1977 میں امرجنسی کے بعد جب پٹنا کے گاندھی میدان میں جے پی نے کاندولن کیا تھا تو اس نے کہا تھا جنتہ سے کہ اب جنتہ کو نیڈر ہو کر کھل کر بولنا پڑے گا چناؤ تو آیام ہیں چناؤ آیام ہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ ستہ کے اس کے لوگ تنتر کے ساتھ ہیں یا تانہ سہا کے ساتھ ہیں اب جنتہ کو بتانا پڑے گا تو جنتہ تانہ سہا کے ساتھ ہے چلیے اچھی بات ہے جنتہ کا مبارک یہ آپ مانتے ہوں گے لوگ تو بکاس کی اور سمجھ کر کے بوٹ دیتے ہیں بے خوفی سے جو بلڈوڈر چل رہا اس کے سمجھ کر مانا تو یہ ہی جائے گا کیونکہ جس طریقے سے بلڈوڈر کی کریا ہے لگتار دیکھنے کو ملیا اور ابھی اپ چناؤا پھر جب جنڈے گاڑ دی تو مہنالاج کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جنڈے گاڑ نے نہیں کہہ سکتے جنڈا جب گڑتا ہے خلے شادوں کی کافی گڑ سیٹ مانے جاتی ہے اور جب گھر سے ہی چلا جائے گا ہم نے بتا دیا نا ارے تم نے صبح دیکھا نا جب پرتیاسی کو تم سٹرونگ روم تک نہیں جانے دوگے تو کیا گلتی ہے وہاں بتاؤ نا بھئی سار پہلے بات دیکھو ہار اور جیت کو ایک طرف رکھ دو جب دو لڑ پہلوان لڑتے ہیں ایک ہارتا ایک جیتا ہے ہار جیت کو ایک طرف رکھیں یوگی میجک مانتے ہیں میجک کیا ہوتا ہے میجک کیا ہوتا بھئی کہتا ہے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے ہاں بلکل یہ طریقہ الگ ہیں کہ پولیس کو آگے کر دو دیکھا نا تم نے کل آج صبح دیکھا جب تم پرتیاسیوں کو نہیں جانے دوگے سٹرونگ روم تک تو اس کا مطلب تم کو اس گڑ بڑ ضرور کر رہے ہو کیا کارن ہے کہ پرتیاسی سٹرونگ روم نہیں جا سکتا کچھ نیتا جو ہیں آروپ لگا رہے ہیں کہ اس میں ایوی ایم کا بھی گڑ بڑی ہو سکتی ہے آجم کھانے کا بھی جب پورا دیس میں لوگ ایوی ایم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پہ نہیں جاتا ہٹاؤ جس دیس نے ایوی ایم بنائی وہ دیس اس پہ ایوی ایم پر چناؤ نہیں کرا سکتا تو تم کیوں کرا رہے ہو اس پہ مطلب جو دنیا کی ریجیکٹ پولیشی ہے وہ بھارت میں چلتی ہے ایسا کیوں اکلی شاہد ایک بار بھی نہیں گئے رامپور ہو چاہے کہیں بھی لیکن وہیں سی ایم پت پہ برقرار ہیں اس کے بعد بھی یوگی آدیت ناجی جاتے ہیں وہ راجنیتاؤں کا اپنا کام ہے کون کہاں جائے کمی مانتی نہیں میں جھوڑا سے جاننا چاہتا ہوں کچھ کمی نہیں ہے کچھ کمی نہیں ہے کچھ کمی نہیں ہے اتنا پککا تھا کی پھر سے سپا لے جائے گا کن فرم تھا یہ تو دونوں سیٹ جیتنی تھی یہ تو جان کے ہرایا گیا ہے یہ تو یہ ہارنے والے نہیں تھے باقی چاہے سارا دیس ہار جائیں یہ سیٹ نہیں ہارنے تھے یہ تو جان بوجھ کے ہرایا گیا کیونکہ میں وہاں رہا ہوں آجمگڑ میں میں نے دیکھا ہے لوگوں کا بیوار کیا تھا کتنا پیار وہاں ملتا ہے میں پہچان چھپا کر کے بھی لوگوں کے بیچ میں گیا اور میں یہ نہیں ہے کہ میں مسلم یا یادو میں گیا میں گیا وہاں اس میں ملہا میں راجبھر میں موریا میں اس سی میں بہت اچھا ان کا ریسپونس تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بی جے پی کو ہم گھسنے نہیں دیں گے لیکن وہ کیا کارن ہے کیا ہوتا ہے یہ تو ایراج نیتا جانے نروال ایک ساوالہ نکل گیا ہے اچھی بات ہے وہ بھی دیکھ لیں گے ویدھی کے ویدھان کو کہہ رہے ہیں کہ پلٹ دیں گے پچھلے کئی ویڈیو میں چلتا رہا ہے اب اس بار تو ان کا کتن سچی ہو کہ کہاں ویدھی کا ویدھان پلٹ دیں گے وہ تو بوٹ مانگ رہا تھا کہ مجھے بس اس بار دے دو پچھلی بار بھی تو ویدھی کا ویدھان پلٹا تھا یہ راجنیتاو کے چناف ہے یہ چلتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں سرکاریں آئیں گی جائیں گی دیس رہنا چاہیے لیکن اس سے کس کو نقصان ہے جنتا کو جنتا کو کو نقصان نہیں ہوتا جنتا کو نقصان ہوتا ہے جب اچھا جن پرتی نہیں بھیجیں گے ہم تو جنتا کو نقصان ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اپ چناؤں کے نتیجے کے بعد جو لوگ سبھا کے چناؤں کے جو راستے ہیں بیجے پی کے لیے اور صاف ہوتے جا رہے ہیں بیجے پی کے لیے نہیں صاف ہوتے جا رہے ہیں جنتا کے لیے کانٹے بوتے جا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم تو جبرجستی جیتے ہیں یہ انہوں نے دکھا دیا تانہ ساہ کیسے کام کرتا ہے یہ انہوں نے دکھایا ہے جنتہ کو اور جنتہ اب بھی نہیں سمجھے گی تو پھر بیکار ہے تو آپ کا کیا ماننا ہے اگر میں اوورال ان ساری خبروں کو چھوڑ کر کر میں صرف آپ کے ایک رائے لینا چاہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو جیت لی ہے جو ابھی جیت اس کو ملی ہے اچھے خاصے بوٹوں سے تو کیا لگتا ہے یہ کام کاج جیتے ہیں یا اس کے پیچھے کی کوئی اور بجو پولیس پرساسن باقی کچھ نہیں ہے جب جنتہ کو ووٹ نہیں ڈالنے دو گے تو پھر کیوں جنتہ کے بیچ میں جا کر کے دیش کے پیسہ برباد کرتے ہیں یہ اتنا ماتر کہہ دینے سے کیا لگتا ہے کہ پیچھا چھوٹ جائے گا کہ پیچھا چھوٹنے کی بات یہ سنو نامے چناؤ لڑ رہا نامے کبھی لڑوں عام ناگری کھوں اپنی بات کھل کے کہتا ہوں سچ کہنا سچ بہت کڑوا ہوتا ہے جھلتا نہیں ہے اور جو جھیل لیتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے ہر اندر تو ہوں تو ویسے بھی نہیں ڈرتے ہیں اس لیو میں سچ میں ڈرنے اس کی نہیں کہا کہ میں ڈرتا ہوں یہ نہیں سچ بہت کڑوا ہوتا ہے سچ کے ساتھ رہنا چاہیے چناو تو کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا آج آپ جیتے ہیں کل آپ ہاریں گے پھر جیتے ہیں پھر ہاریں گے چلتے رہتے ہیں لیکن جو بار بار جیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے پردان منتری موڈی جی دو بار جیتے ہیں یو گیادی تنادھ جی دو بار جیتے ہیں تو بار بار جیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے دیکھ یہ ہم میں بتا دوں آپ کو اندرہ گانڈی کیا بار جیتی تھی راجیو گانڈی جی ساڑھے چار سو سیٹ جیت کر گیا تھا وہ نہیں رہے منمون سنگھ جی نہیں رہے دو بار رہے کونچہ آپ پتا گی جنتا ہے لیکن جب تانہ سہا اپنی چلائے گا تب دکت آئے گی اگر لوگ تنتر کا چناؤ امانداری سے ہو تب پتا چلتا ہے لوگ تنتر ہیں لیکن جب کہیں پولیس کو لگا دو گے کہیں ایوی ایم میں گڑھ بڑھ کر لوگے کہیں ایوی ایم اس میں کواڑے کی ڈھیر میں ملیں گی کہیں کودے کی گاڑیوں میں ملیں گی کبھی کہیں پکڑی جائیں گی کہیں بیلٹ پیپر کودے گاڑیوں ملیں گے تو اسے نسپکچ چناؤ نہیں کہا جا سکتا سب سے پہلے تو دیش کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھارت کا ناغرک ہے وہ اسے پرمانینٹ بوٹ ڈالنی پڑے گی جو بوٹ نہیں ڈالے گا وہ بھارت کا ناغرک نہیں رہے گا کیونکہ بوٹ کا دکار ہے یہ ہی تو سرکارے بناتا ہے تو جو تیس پہتیس اب بتائیے ایک تالیس پرسنٹ بوٹ پڑا رامپور میں تو انسٹھ پرسنٹ بوٹ تو بوٹ ڈالنے نہیں آئے تو اسے کیا چناؤ کہو گے نہیں کہہ سکتے یہ تھوڑا ہی ہے پھر اس سے تم پرچنڈ بہمت کیسے کہ سکتے ہو نہیں پرچنڈ نہیں کہہ سکتے آپ نے کہا نا پرچنڈ جیت ہوئی ہے نہیں تو جیتنا ہوا تو اچھے خاصے بوٹ بینک سے جیتے ہیں اس میں چاریس پینتالیز آر بتا رہے گی اسے اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھا ہے اور اس شخص کی باتوں کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا موجودہ حالات ہندوستان کے جو چل رہے ہیں جس میں ہندوستان میں جب بھی ہوتا ہے اس کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی پارٹیوں کی اور سے سنیے گا ایک بار ویڈیو انٹرک ضرور جسے آپ بھی سمجھ آ جائے گا کہ ہندوستان میں الیکشن کے وقت کیسے حالات ہو جا رہے ہیں اور کیسے پہترے لوگ آزمارے ہیں ویڈیو پسند آئے تو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائے گا وہی تو ہے جب تم میرے لٹھ مارو گے میرا پریوار تو جانی کیونکہ تو میں دھائی کس کو تڑواؤں گا تو ہو سکتا ہے میں کس طرح ڈالوں تو اس کا مطلب تم نے ٹارگیٹ کا رکھا ہے کہ یہ سپا کا گھر ہے یہ بسپا کا گھر ہے یہ بی جے پی کا گھر ہے یہ کانگریز کا گھر ہے یہ پھلاویکتی کا گھر ہے اس کا مطلب تم نے بلکل ٹارگیٹ کا رکھا ہر گھر کو چلی تو اس گھر پہ تم نے پیرا بٹھا دی آزم گھر میں ترکوڑی مکابلہ دیکھنے کو ملا اور جب تینوں کو اچھا خاصا ووٹ ملا تو اب کیا مانتے ہیں جب تینوں کو اچھا خاصا ووٹ ملا ہے اور فائنلی جو ہے نیرہوا کو اچھا خاصا مطلب لے کر جتانے کے لیے تو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا قرآن رہا ہوگا کہ سپا جیتے جیتے جو کم ووٹوں سے ہار گئے بہت پرسنٹیج کم رہنا اور پرساسن کا دباؤ تو رہتا ہے اپچناو میں تو آپ کو جانکاری ہے اپچناو ستا کے ساتھی جاتے ہیں ادھیک تر آپ کو بھی لگتا ہے کہ بسپا نے اپنے candidate دے دیا اس سے بھی کچھ گھٹا ہو گیا ہو گیا نہیں دیکھیں سب کو چناؤ لڑنے کا ادھیکار ہے تو کیا لگتا ہے بوٹوں کا دھروی کرن اس سے کیا پتا ہو گیا کچھ ایسا نماز کیا دھروی کرن ہوتا ہے بوٹ دینے کا ادھیکار سب کو مجھے آپ پسند ہے آپ کو دوں گا وہ پسند ہے اس کو دوں گا وہ پسند ہے اس کو دوں گا یہ جنتہ کی رائے ہوتی ہے چناؤ لڑنے کا ادھیکار سب کو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے چناؤ میں کھڑا کیوں کر دیا اس نے کیوں کر دیا چلی ایک آخری سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ سند ہزار چوبیس کا اس جو ابھی چناؤ چناؤ ہوا ہے جس میں دو لوگ سباک سیٹے تھی اس پر ہی لے کر کے تو کیا لگتا ہے کہ اس اس ماتر چناؤ جیتنی کی وجہ سے جو ہے کچھ ایسا لگتا ہے یا میں کوئی ایسا میسی جائے گا کہ نہیں اب کوئی پارٹی نہیں ہے چوبیس میں جو بیجے بکل راستہ صاف ہے کیا کوئی ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہے ہر بار پتلتے ہیں جب نہرو پردان منتری بنے تھے تو لوگ کہتے تھے نہرو کے بعد اب کون تو آج بھی چلتا ہے تو آج بھی ایک یہ سب یہی چلتا ہے نہرو کے باد آئے نا ساستری جی کے بعد اندرہ آئی اندرہ کے بعد اور آئے اور کے باد ہو رہے تو آج موڈی ہے موڈی کے بعد بھی کوئی ہو رہے گا یہ تو آتے رہتے چلتے رہتی ہے پرکریا تو آج کا جو چناؤ سکتا ہے جو ریزلٹ آئے نہیں بلکل نہیں نہیں سنتوشت ہے جو صحیح آتا تو میں صحیح بتا دیتا کیونکہ مجھے اس چناؤ سے کچھ نہیں لینا میرا اپنا ایک اسٹینڈ ہے اور کیا کرنا ہمارے ساتھ جو ہے ہرندر تاؤ جی موجود رہے جو کی کشانوں کے ٹائم پہ جو ہے بڑی بلندی سے آواز رکھنے والے ایک طریقے سے کارکرتہ گروپ میں بڑا مسہور ہوئے اور لوگ باغ ان کو ایک کشانوں کے بڑے مسیحہ نیتہ کے طور پر بھی انہیں ماننے لگے تھے اور ان کے فین فالورز جو ہے بھارت کے تمام راجزوں میں ان کو دیکھنے کے مل جائیں گے ہم نے سوچا کیوں نے ان سے باز بیچار کر لے جائے کیونکہ حالی میں جو چنا ہوئے تھے تو کافی جگہوں پہ جا کر کے جو ہے لوگوں سے رائے لے رہے ہیں